اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل آئیشہ منشا کیسے ہیں آپ سب ملک کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کے لئے گاجر کےک ہوئی کی رسکی لے کرائی ہوں بہت ہی لذیذ بنتا ہے یہ اور جن لوگوں کو میٹھا پسند ہیں ان کے لئے بیسٹ اپشن ہے سب سے پہلے میں نے ایک پتیری لے لی ہے بڑے سائز کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے دو گلاس پانشا مل کی ہے سادھا پانی جو ہوتا ہے نورمل ٹیپ وٹر ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں ڈال دو ایک کلو تقریبا ایک سو ڈیڑھ کلو جو ہے گاجرے ہیں کدو کش کیوی ٹھیک ہے اور وہ میں اس پہ شامن کر دوں گے اب اس کو سلو پروسس سے بنانا ہے میں نے اس کو سلو آنچ پہ ہی تقریبا پندرہ منٹ تک ٹھیک ہے کہ یہ نرم ہو جائے پانی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پورا ڈرائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد نیکس سٹ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے نرم ہو جائیں گے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو سلو پروسس پہ پکانا ہے اس کے بعد پیس کے اندر ابلہ ہوا دودھ شامل کر رہی ہوں آپ ان بوائل یا بوائل دونوں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دودھ جو ہے فل فیٹ ملک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر بلائی وغیرہ ہو اچھا تھک ملک ہو تو یہ بہت زیادہ مزے گا بنے گا اچھا اب ہم نے بس اس کو پکاتے رہنا ہے اس کو میں تقریباً پانچ گھنٹے لگایا تھے پکانے میں میں نے اس کو تیز آنچ پہ بلکل نہیں بنایا تھا کہ یہ فوراں فوراں سوک جائے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ نے ہلکی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور بار بار چمچ نہیں چلانا اگر بار بار چمچ چلائیں گے تو اس سے کلر بھی ڈاگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلیک بلیک سا ہو جائے گا اور اکثر لوگوں کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے سلو پرسید یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسا ہے نہیں اس کو میں بہت ٹائم بعد جو ہے اس کو میں دیکھ رہی ہوں اور تقریباً میں نے چار پانچ گھنٹے لگائے اس کو کمپلیٹ ہونے میں تو بس اپنے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو ڈرائ کرتے تک آپ نے اس کو تین چار گھنٹے لگانے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے کہ یہ جو ہے بس پانی جو یہ دودھ ہے وہ ایسا ایسا خوشک ہونا شروع ہو جائے اور اسی میں پک جائیں گے اب دیکھیں یہ دودھ خوشک ہو رہا ہے تقریباً قریب ہی ہے اب یہ دیکھیں یہ دودھ خوشک ہو چکا اور یہ دیکھیں یہ یلو یلو کلر کا جو ہے اس میں گھی ٹائپ نکل رہا ہے کیونکہ جو ملک ہے وہ فول فیٹ تھا تو اس کی وجہ سے جو آئل آ رہا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً 4 ٹیبل سپون دیسی گھی شامل کر رہی ہوں آپ دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن گھیری ڈالیے گا اس میں گھی جو ہے آپ اپنی چوائز کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں زیادہ گھی شامل نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو پھر اچھے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد 5 دس منٹ اس کے بعد آپ نے اس میں چینی شامل کر چینیاں آپ نے حض بے ضرورت جتنی آپ کو پسند ہے زیادہ میٹھا کرنا ہے تو اسے ساپ ساپ زیادہ کم میٹھا کرنا ہے تو آپ اسے ساپ سے کم ڈال دیجئے اور بس اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ اور جو ہے ہلکی آج پر آپ نے اس کو بھوننا ہے کہ جو چینی ہے وہ اس میں ڈیزولو ہو جائے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور آئل جو ہے وہ نکلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈن ہو چکی اور کتنے مزیدار یہ کویا بنا ہے اور بہت ہی امیزنگ ہے بس اس کو ٹائم کنزیومنگ ہے بٹ یہ ایزی بہت ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری رسپی پسند آئے گی ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سبسرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں بیل آئیکن کو پرس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتی رہے چلنجی تینکیو سو مچ اللہ حافظ